بجٹ جو ہے وہ بند کمرے نے بنائی گئی تین پچھلے رول میں اور ہم اس چیز کو جو ہے اپن کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں جتنے بھی سٹیک ورڈرز ہیں یہاں کی سیول سوسائیٹی یہاں کی جو ہے اکابری یہاں کی جنرل پبلک ہم ان کو بجٹ کی تیاری کی شامل کر لیں اور اس حوالے سے ہم نے آپ کو تقریب دیئے کہ ہم آج آپ کو ساتھ بار کریں اور تقریباً بجٹ کی تیاری کی پھر دو سے تین مہینے ہیں ہمارے جس میں وزیرعالہ صاحب ہماری فائنس دپارٹمنٹ ہماری پینٹی دپارٹمنٹ ہماری چیف سیکٹری آفیس اور اس کے علاوہ جو بھی سٹیک ورڈرز ہیں دپارٹمنٹ سب مرک کے اس میں تجابیز نوانے بھی ہیں اس میں بجٹ کی دو کمپننٹ ہیں ایک ہے نونڈوریمنٹ اور دوسرا بلوچستان پبلک سیکٹر ڈوریمنٹ پرونگرام ہم نے کام کیا ہے اور پہلے ہی ہوتا رہا ہے کہ بجٹ کو لوگ جو ہیں بجٹ سیکٹر ڈوریمنٹ پرونگرام سمجھ دیتے ہیں اور اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ لوگ سی کمرے بیٹھ کے اس کی تیاری کرتے تھے اور جب وہ بجٹ بن جاتا تھا تو اس کی وہ افادیت نہیں تھی پچھلے جو دور میں بجٹ تیار ہوئی اس پہ ہونڈوریمنٹ ہائی کوپ نے جو ہے نوٹس لیا اور ایک اچھا کام ہوا ہونڈوریمنٹ ہائی لائنز کی کہ جو پلانک کمیشن کی جو پولیسی این پولیسی کی مطابق کو اس کو بنائیں اس لفہ ہماری کوشش کہی ہے کہ ہم اس طرح کا بجٹ بنائیں جس کی جو فار ریچنگ ایمپیکٹ جنرل پبلک پر ہوگا ہے اور ہر سیکٹرز کو ہم نے اس میں شامل کیا ہے بہت بلوستان میں بہت سے ایسے سیکٹرز ہیں جن پہ اگر انویسٹ کریں تو وہ بلوستان کی جو آبادی ہے اس کو فیل کر سکتی ہے بلکہ اس سے زیادہ جویں بلوستانوں کما کے دے سکتی ہے جس میں آپ کو بتائیں کہ مائنز اور میرنز ہیں اس کے علاوہ بلوستان کے پاس ایک وسیع پوسٹ ہے بلوستان میں ایسے پروجیکٹس ہیں ایسے سائٹس ہیں جبکو جو ہیں آپ اگر انویسٹ کریں تو وہ ایک اچھا ٹورزم کو بھی یہاں پہ کرچ کر سکتی ہے جس میں بلوستان کی افتلا رہے ہیں کون ملی رہے ہیں اسٹولہ آئی لگ رہے ہیں پیر رہے ہیں قائد رسیلسی زیارت سے ہیں تو ان پہلے بات میں کچھ ترشینیں دی گئی تھی اس دفعہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو ہیں پرگر سیکٹر پروگرام میں کرتے ہیں اس کے ساتھ جو نونڈولوپنٹس آئی نے پہلے سے جو ہیں وہ تقفاؤں پر جو ہیں لوگ بزارہ کرتے تھے اس دفعہ ہم نے کوشش کیے کہ ہم میں سے پروگرام لیا ہے جن میں جت کی وجہ سے عام پبلک کو فائدہ لے جس طرح آپ نے ایک آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے عوامی اڈورمنٹ فرمٹ کا جو ہیں آغاز کیا تھا ہمارے وزیراللہ صاحب نے جس کی وجہ سے ہمارے جو انتہائی ڈاؤن پرگرام بیمار مریض تھے جن کو پہلے جو کی داتا سے ہی نہیں ہوتی جن کا علاج معلاج کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے ایک عام قریب کے لیے کینسر کا علاج جنہیں وہ بڑا مشکل کام ہے ہم نے اس کا تسمیل ہے عوامی اڈورمنٹ فنڈ کا نکار کیا اور اس کو ہم بڑھا رہے ہیں اسی طرح ہماری جو فیوچر ہے وہ یونیورسٹیز میں ہے پچھلے ادوار میں یونیورسٹیز کو کوئی سپورٹ نہیں ملتی تو کلی لکھا میں بھی پانچ سو بیجن روپے کی تو وہ ان کی ضرورتیں پوری بھی کر دیتی اس دفعہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی فیوچر پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں جس میں ہم نے وہ پانچ سو بیجن کو بڑھا کے ایک عرب پچاس پورٹ کر دیا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو مزید آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور ہم نے جو اس کو ایک فائننس کمیٹی تشکیف دینے کا پروگرام ملائے ہیں یونیورسٹی فائننس کمیشن جو یونیورسٹیز کے دنیا جو وسائل کورومنٹ بلوشتان دے گی اور کی دسٹیوشن کرے گی اس کے ساتھ ہماری آہ 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 جس میں آپ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مازلو افراد بلوشتان کے ان کو کوئی سپورٹ ہوئے ہیں وہ بیچارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی بدقسمتی کو سے مازلو پیدا ہوئے ہیں تو کورومنٹ ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے حوالے سے ایک ایسا پروگرام لانا چاہتے ہیں جو ان کو جو ہے کسی حد تک سپورٹ مل جائے اس کے علاوہ ہماری ایسا پروگرامز ہیں جس میں ہیلٹ ہم ریفارم لانا چاہتے ہیں اور ابھی چونکہ بجٹ پیش نہیں ہوا ہے تو میں وہ ریفارم جنہیں آپ کو فیلحال تو وہ نہیں بتا سکتا لیکن جب وہ ریفارم آئیں گے تو آپ دیکھیں کہ ہیلٹ میں ایک واضح تبدیل آئی ہے ہمارے آسپٹلز کی جو حالات ابھی ہے وہ بہت حد تک پہتر ہو جائے گی اسی طرح ہماری ایڈیوکیشن بلوستان کی اس میں تو بہت سے ایسے ہمارے علاقے ہیں جہاں پہ ابھی تک ہمارے بچے جو ہیں ان کو تعلیم و تدریس کے مواقع نہیں مل رہے ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو ہے ایک سی ایم انیشیائٹر کے تواصل سے ایک اسکولز کا پروگرام شروع کرتے ہیں جس میں ہمارے بچوں کو میکسیمم اسکولز میں جائیں اور اس کے ساتھ ہم جو ہے کوالیٹی ایڈیوکیشن پر ایکشور کرنا چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جی صرف ایڈیوکیشن دینا یا اسکول بنانا یہ اقومت کا کام نہیں ہے اچھی تعلیم و تدریت دینا اقومت کا کام نہیں ہے اور یہ اقومت کی جو ہے اولی فراز میں شاول ہے اسی طرح اور بھی ایسے سیکٹرز ہیں جن کو ہم سپورٹ کر کے اور سیکٹرز کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں پلوچستان کے پاس بشک وسائل کی قبلی ہوئی ہے لیکن اگر محدود وسائل کو ہم اچھی طرح استعمال کرے تو وہ ہمیں مزید ہمارے ریونیٹ گنریشنز کے ایوی نیوز پھولے جاتی ہے اسی فائننٹس بیلے میں ہم مختلف ٹیک سیشن کے ڈیزار کو بدلنا چاہتے ہیں اور وہ امپلیویٹ ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پلوچستان کی جو وہ جو وسائل ہیں وہ بڑھ جائیں گے اور ہمیں یہ دیکھیں صرف بجٹ بنا رہا حقوبت کی فرازی میں شابد نہیں ہے بجٹ کو امپلیویٹ کرنا بجٹ کو اس کو جو ہے کیپسٹی بیلڈنگ اس کے ساتھ بجٹ کو جو ہے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ آنگ لوگوں تک جو ہے پہنچانا جاتے ہیں ابھی پہلی دفعہ بلوچستان کی داریت میں ہوا ہے کہ ہم جو ہے ایک کمپریہنسیف تیاری کر کے فیڈلڈویویٹ کے پاس ہم گئے ہیں اور ہم نے فیڈلڈویویٹ سے یہ کہا ہے کہ جی دیکھیں بلوچستان کی تابعید و ترقی صرف بلوچستان کے پروشن بجٹ سے ممکن نہیں ہے